موسیقی سامعین محترم اہلوارہ شریف بھارت ورش کی ایک عظیم ریاست بحار کے زلہ دربنگا کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو کہ لہریہ بس اسٹینڈ سے پینتالیس کلومیٹر کی دوری پر ہے مکہ مدینہ مکنپور کتاب کے لے خکجی جی گوتم نے پیج نمبر دو سو چہتر پر لکھا ہے کہ یہ اہلوارہ گاؤں مدار پاک کے ایک عاشق جگرو خان کے خاندان سے بسا ہے سامعین ہم آپ کو دربنگا بحار میں موجود مدار پاک کے چلے کے بارے میں بتائیں اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس گاؤں کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتاتے چلیں تو سامعین آج اس گاؤں میں جس جگہ پر مدار پاک کا چلہ موجود ہے سیکڑوں سال پہلے یہ صرف ایک گھنہ جنگل ہوا کرتا تھا دن ہی میں خوخار جانور دکھائی پڑتے تھے اسی زمانے میں اس ویران جنگل کے ہی قریب ایک پارٹنیا نامی گاؤں کا ایک آدمی اس طرف سے اپنے چوپائے کو ڈھونڈتے ہوئے گزرا المختصر یہاں اسے ایک بزرگ کی آواز سنائی پڑی کہ تم ڈھرو نہیں اور میرے پاس آ جاؤں وہ شخص سہما ہوا اس ٹیلے پر چڑھا جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی جب وہ شخص وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ نور سے جگمگا رہا ہے جس کے نور کا ایسا جمال ہے کہ اس گھنے جنگل میں اس کے آس پاس کی تمام چیزیں صاف صاف نظر آ رہی ہیں مدار پاک نے جب اس شخص کے قدموں کی آہٹ سنی تو فرمایا کہ آج سے تمہاری قسمت سور گئی سامہین اس شخص پر ان کلمات و واقعات کا ایسا اثر ہوا کہ وہ وہیں پر بہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو مدار پاک نے فرمایا کہ تم جس چوپائے کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئے ہو وہ محفوظ ہے اور تمہاری وہ بھینس اس جنگل سے چڑھتی ہوئی جتنی دور تک جائے گی وہ ساری زمین تمہاری ہو جائے گی لہٰذا تم اس ٹیلے سے پچھم اور دچھڑ کے کونوں کی طرف اپنا بسیرہ بناو اور دھیرے دھیرے وہ جگہ تمہاری اولاد سے آباد ہو جائے گی اور ایک بڑے گاؤں کی صورت لے لے گی جو تمام طبقے کے افراد کی رہائش گاہ ہوگی اور تمہاری اولاد میں اس عبادت گاہ کے مجاور ہوتے رہیں گے اور وہ ایک سے ایک بڑھ کے ہوں گے جو اس عبادت گاہ کے مجاور ہوں گے اتنا کہہ کر حضرت زندہ شاہمدار اس شخص کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے ہیں سامعین مدار پاک نے جس شخص کو یہ تمام بشارتیں دی تھی اس شخص کا نام جگرو خان تھا جو بہت ہی نیک دل انسان تھا اور وحدانیت کا گیت گانے والا تھا اب مدار پاک کی پیشن گوئی نے پروان چڑنا شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے جگرو خان کو ایک بیٹا دیا جن کا نام اوزیر خان تھا اور اوزیر خان کو اللہ تعالیٰ نے گیارہ بیٹے اور ایک بیٹی عطا فرمائی جنہیں لوگوں نے بربنی کا نام دے ڈالا اور پھر اسی خاندان سے اہلوارہ نامی گاؤں بس گیا سامعین اس اہلوارہ گاؤں میں بھی مدار پاک کے کئی چلے موجود ہیں اور جس چلے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ چلہ ایک ٹیلے کے اوپر ہے جہاں پر کبھی ایک برامر نے چاہا تھا کہ اس کی مٹی کو کاٹ کر اپنی زمین کے ساتھ ملا دوں لیکن جیسے ہی اس نے قدال اٹھایا تو اس کے ہاتھ سے قدال چھوٹ کر تار کے پیڑ کی اونچائی سے بھی اونچا اچھلا اور دور جا گرا اسی وقت وہ مرد گونگا اور بے اولاد بن گیا اور سامعین آج تک اس برامر کے گھر میں اولاد کی پیدائش نہیں ہوئی اور ہوئی بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اور اس برامر کے گھر کی اولاد در اولاد میں لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں آگے کا اللہ بہتر جانے سامعین یہ نتیجہ ہے مدار پاک کے اس چلے کو مٹانے کا اور مدار پاک کے چلے سے نفرت رکھنے کا لیکن اگر اسی عقیدے کے برخلاف یعنی اگر کسی نے اس چلے سے عقیدت رکھی ہے تو فیضان مدار العالمین سے ایسا فیضیاب ہوا کہ اپنی منزل مراد کو پہنچ گیا آج کی تاریخ میں بھی اہلوارہ شریف کی عبادت گاہ پر آئے دن ایک سے ایک بڑھ کر کرشمہ سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے جو شخص بھی حضرت زندہ شہ مدار بدیع الدین اطب المدار رضی اللہ عنہ کی چلہ شریف پر حاضر ہوتا ہے اور عقیدے کے ساتھ اپنی فریاد کرتا ہے تو اس کی تمام فریادیں اس مدار پاک کے چلے سے ہی پوری ہو جاتی ہیں عام عوام کا ماننا ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی اس اہلوارہ شریف کی درگاہ پر جو بھی سچے دل سے پاکیزگی اور عقیدے کے ساتھ اپنی فریاد کرے گا خالی واپس نہیں جائے گا تمام لوگوں کی جائز فریادیں اس عبادت گاہ سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی سرکار مدار پاک کے چلے ہیں وہیں سے پوری ہو جاتی ہیں گویا کہ اہلوارہ شریف میں مدار پاک کے موجود اس چلہ گاہ سے ہر جائز مراد کا دامن مدار پاک کے فیضان سے بھر جاتا ہے سامعین بس آخری بات اور عرض کرتا چلوں کہ جب حضرت بدیود دین زندہ شہ مدار کے چلہ گاہوں کی یہ شان و عظمت ہے جہاں آپ نے صرف کچھ وقت ہی گزارا تھا تو پھر اس جگہ کا کیا عالم ہوگا جہاں آپ خود جلوہ افروز ہوئے ہیں موسیقی موسیقی